آج عالم اسلام کا جو حال ہے اور آج جو مسلمانوں کا حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ہمارے ملک دیکھ لیجئے کس حال میں ہے ہمارے رہبر دیکھ لیجئے کلال میں ہے ہماری تعلیم دیکھ لیجئے کس حال میں ہے باوجود اس کے کہ مسلم دیشوں میں سونے کی نہریں بہتی ہیں سونے کی نہریں بہتی ہیں سونے کی نہر محاورہ ہے یہ کالا سونا پٹرول جو ہے یہ سونے کی نہری ہے فمجھے آپ مسلم دیشوں کو اللہ نے نمازہ ہے جہاں سونے کی نہریں بہتی ہیں لیکن اس کے بعد مسلمان بھوکے مرتے ہیں کیوں آپ کہیں گے تم تو ہر بات میں وہی ملہ پناہ کرتے ہو یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو دنیا میں مسلمان بھوکا ہے یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے آپ کہیں گے کہاں کی کہاں اڑا رہے ہو مولا علیہ سے چودہ سوبرز کہہ لے کہیں گے ہیں اگر کسی کو بھوکا دیکھو یقین مانو اس کے حصے کی روٹی دوسرا کھا رہا ہے ہم دنیا گھومتے ہیں مولا کے نام پر ہم دنیا گھومتے ہیں مولا کے نام پر خان جم میں سے اتنی غدائی مقدار پھیک دی جاتی ہے جس سے سیکڑوں کا پیٹ بھر جائے وہ بھی مسلمان دیش ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس پھیکے پھوڑے میں سے اپنا رسط تلاش کرتے ہیں کیا آپ سنیں گے میرے مولا علی کی بات ارے دنیا علی کو پہچانی نہیں آپ انسانیت کے سامنے علی کو پیش تو کیجئے انسانیت ارے آسمان پہ چلی جائے اگر علی کا دامن تھام لے تو آپ کا گورنر جس زمانے میں آپ پر سر اقتدار تھے دعوت میں چلا گیا کچھ بڑے لوگوں کی ہیں بڑے لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں دعوت میں گورنروں کو وزیروں کو دعوت میں بلائے جاتا ہے چھنا جی گورنر ہے ہاں چلا گیا دعوت میں اور جب دعوت میں چلا گیا تو علی نے اس کو ڈاٹ کے خط لکھا دیکھیں کیسا بادشاہ ہے جو ایک ایک کے حفیل پر نظر رکھے ڈاٹ کے خط لکھا بلاغنی نحجل بید آگا میں ہے جس کل چاہر نکھ لے بلاغنی مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ایسے لوگوں کے دسترخان کی طرف چلے گئے جہاں مالدار بلائے جا رہے تھے غریب روکے جا رہے تھے تمہارے سامنے انواع اقسام کی ڈیشنز لائی جا رہی تھے تمہارے سامنے آلہ درجہ کے کھانے لائے جا رہے تھے اور کچھ لوگ باہر ان سے دیدار میں بیٹھے تھے کہ دسترخان جھاڑا جائے تو ہم اس کے ٹکلوں سے اپنے پیٹ کی آگ دلائے سمجھے آپ یہ مسئلہ ہے مولا علی کو چھوڑنے کے بعد عالم اسلام میں بھوک کی وبا آئی ہے رہنے کو مکان نہیں ہے رہنے کو مکان نہیں ہے بہتوں مسلمانوں کے پاس جھو بڑا پٹی میں رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں بلکل زیر آسمان رہتے ہیں فٹبات پر رہتی ہیں علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے آپ کہیں گے ایک ایسی باتیں کر رہے ہو آئیے میں ہر ایک کے لئے دلیل دے رہا ہوں آپ کو جو ہی نہیں کہہ رہا ہوں علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے ایک گورنر نے اپنی گورنری کے زمانے میں مکان بھنا لیا پر یہ نحجل بلگا مخطوطات کا سکشن مولا نے اس کو لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے نیا گھر بنایا ہے اگر تم نے مال مسلمین سے بنایا ہے تو یقین مانو کے دو بنایا ہے اگر مسلمانوں کے مال سے بنایا ہے تو یقین مانو کے ایک نہیں بنایا ہے پھر تم نے دو گھر بنایا ہے ایک یہاں بنایا ہے ایک جہنم میں بنایا ہے اگر مسلمانوں کے مال سے بنے ہیں تو پھر ایک نہیں بنایا ہے دو بنے ہیں ایک یہاں بنایا ہے اور ایک ایسا ہی جہانم میں بنایا ہے اور اگر تم نے اپنی کمائی سے بنایا ہے تو خیر اس کے لئے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے مگر خالی ایک بات تمہیں یاد دلا دیں کہ یہ خیال کر لینا کہ ایک بات ایسا ہوگا جب یہ گھر تو ایسا ہی بنا ہوگا مگر اس کے اندر سے تمہاری مئیت اٹھائی جا رہی ہوگا سمجھے آپ تو ہاؤسنگ پیراولنگ علی کا دعوان چھوڑنا ہے اب آئیے ایجوکیشن کی پیراولنگ تعلیم یا بدنصیبی کی بات ہے یا موں پر تمہچے مرنے کی بات ہے کہ جس کا رسول آج سے چودہ سو پرس پہلے کہ گیا ہو کہ طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلم و مسلمان ہر مسلم و مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا ڈیوٹی ہے فریضہ ہے یہ سرکار کی حدیث ہے ختمی مرتبت کی حضور کی جو رسول تھے آپ کے جن کا کلمہ پکتے ہیں آپ کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فریضہ ہے ڈیوٹی ہے چودہ سو ورس پہلے جس ملت کے رسول نے یہ کہا ہو آج تک اس ملت میں لٹویسی سنٹ پرسنٹ نہ ہو اس کا راز کیا ہے اس کا راز کیا ہے یہ سوچی ہے کہ رسول نے چودہ سو ورس پہلے کہا تھا یہاں لٹویسی سنٹ پرسنٹ آج بھی نہیں ہے مسلمانوں میں اس کی وجہ ہے آپ کہیں گے یہ کیسے جب مولا علی برسر اقتدار آئے تو آپ نے سارے گورنڈنوں کو سرکلر بھیجا کہ خبردار تمہارے کلم رو کے اندر کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے علی اس شخص کا نام ہے جس نے آج سے چودہ سو برس پہلے اپنی حکومت میں بیسک ایڈوکیشن کو کمپرسری کیا تھا سنیئے علی اس آدمی کا نام ہے جس نے آج سے چودہ سو برس پہلے اپنی حکومت میں بیسک ایڈوکیشن کو کمپرسری کیا تھا یہ تھے علی مگر علی ہی کے زمانے میں ایک طاقت ایسی بھی تھی جو جہالت کو فروغ دے رہی تھی چنانچہ ایک اراسی باہن چوری ہو گیا وہ پکڑ کے لایا تو دوسرا اس نے کہا یہ اونٹنی میری ہے تو اس نے کہا یہ تو دیکھ لو کہ اونٹھا کے اونٹنی ہے تو ان کا اس کو اس سے بحث نہیں ہے بس جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا اور جب وہ جانے لگا تو کہا علی سے میری طرف سے کہہ دینا کیا ایسے جاہل جمع کیے ہیں جن کو اونٹھا اونٹنی میں تحمید نہیں ہے اب سمجھے آپ علی سے لڑنے کے لیے جہالت کو قوت دی گئی تو آج مسلمانوں میں اگر جہالت ہے تو یہ دشمنی ہے ہیدھر ہے کررہاں کی فکار ہے جو پتہ ہو گیا سلوات بھیجنے محمد مسلم بادشاہوں نے سلطانوں نے کشور کشاہوں نے اقتدار کے اوپر قفضہ کرنے والوں نے اسلام کا نام بدنام کیا ہے مسلمان بن بن کے بیٹھے اپنے کو مسلمان کہا آپ پر یہ تاریخیں مسلم بادشاہوں کی ارے باہر کی نہ پڑھئی ہے ہندوستانی کی پڑھ لیجے ہاں اپنے ملکی کی پڑھ لیجے برابر اس کے اندر لکھا ہے جو سے کے بابری پڑھئی ہے جو سے کے جہاں گیری پڑھئی ہے سب تاریخیں پڑھئی ہے میں نے وہاں شراب کی محفیل گرم کی میں نے وہاں سروں کا مینار چنوا دیا یہ اسلام ہے سروں کے مینار بنانا اسلام ہے شہروں کو خون سے دھو دینا اسلام ہے دے گناہوں کا قتل عام کرنا اسلام ہے حضیدانی گرامی گھر کے اندر کی بات ہوتی ہے تو ہر ایک شپاتا ہے گھر کے باہر کی شپات ہوتی ہے تو ہر ایک پرپینڈا کرتا ہے مسلمانوں نے کب انصاف کا ساتھ دیا ہے اہلِ بیت کو چھوڑ کے ہمیشہ انہوں نے ظلم و صدم کی ہیں ہمیشہ انہوں نے ظلم و صدم کی ہیں آج آپ یہاں مسجد میں اپنی کسیر تازار میں بیٹھے ہیں جو چاہے اپنے کو واہ ہوا کرنی جائے میں گھنٹہ بھر آپ کی تعریف کرتا رہوں آپ واہ ہوا کر کے کھڑے ہو جاتے رہیے گا میری تعریف کے اوپر بعض میں کہیں خوب پڑے آپ خود ہمدہ لیکن عالمی بازار میں نکل کے اپنی قیمت تو دیکھئے یہ آپ ہیں کون آپ کو دیکھ کے لوگ دڑتے ہیں آپ دشتگرد مشہور ہیں ہوائی سفر ہوتا ہے تو لوگ آپ سے پریشان ہوتے ہیں سگریٹی سے آپ گدرتے ہیں تو نظریں تیز کھوتی ہیں اس کا ایک بھولا سا جواب دے جاتے ہیں یہ سب دشمن اسلام ہیں جو دشمن اسلام کو آپ کیوں نہیں قابو میں لاتے بھائی دشمن اسلام کنٹرول کیجئے کیسے قابو میں لاتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں مسلم دشمن طاقتیں ہیں ارے خدا کی قسم میں چھپ رہتا ہوں میں یہ کلیجے کے اندر اُبلتا رہتا ہے لیکن میں بولتا نہیں ہوں اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ میرا مقصود دلازاریاں نہیں ہیں سمجھے آپ میرا مقصود دلازاریاں نہیں ہیں میرا مقصود بات کو پہنچانا ہے پیار سے محبت سے کہ دل میں بیٹھ جائے جو کسی کا مصرہ ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہ مقصد ہے کسی کو چھٹکی لینا مقصود نہیں ہے تو بل بل آ جائے لیکن آج جو ہم ملت کی حالت دیکھتے ہیں چاہے اپنے دیش میں دیکھیں چاہے اپنے دیش سے باہر دیکھیں ہر دنہ یہی شکوا ہے یہودی مسلمانوں کے دشمن سنہونی مسلمانوں کے دشمن عیسائی بہت سمجھدار خوشیار دشمن بہت بڑا دشمن آرہ سیس دشمن اسلام مخالفت اسلام تو بدپرست قومیں آپ کے دشمن عیسائی آپ کے دشمن یہودی آپ کے دشمن ہاں ہے نا چاروں طرف یہی شور کوئی علاج بھی ہے اس کا یا خالی اس طرح بیماری پر لیٹے روتے رہیے گا ہم آپ کو جراج بھی کروگے یا خالی روتے رہوگے اس طرح بیماری پر لیٹے وے بدپرست قومیں دشمن مسلمانوں کے عیسائی پکے دشمن مسلمانوں کے یہودی جانی دشمن مسلمانوں کے مسلمان بچارے بھولے بھولے اللہ کے نیک بندے شریف ماکون تمجھے آپ جو آیا وہ ان کو محقوب بنا کے چلا گیا جو آیا وہ محقوب بنا کے چلا گیا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا کہ ہمری کی سادسکہ کہ شکار ہو گئے یہ کیا ہوا وائی کہ برطانوی سادسکہ شکار ہو گئے یہ کیا ہوا کہ آرسز کی سادسکہ شکار ہو گئے آپ شکاری ہوتے ہیں کبھی شکار کرتے نہیں یہ سنا یہی کھول شکار ہو گئے کبھی یہ نہ سنا کہ شکار کر لیا برطانیہ میں کیا انقلاب آ گیا کہا افغانستان کی سادش کا شکار ہو گیا یہ سننے میں آجائی امریکہ میں کیا ہو گیا کہا مصر کی سادش کا شکار ہو گیا شکار ہمیشہ یہی ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے شکاریوں سے پوچھا کہ بھئی شکار کیسے ہوتا ہے تو کہل بھئی دیکھو جنگل میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک شکار کھیلتے ہیں ایک شکار ہوتے ہیں شیر جو ہے وہ ہمیشہ شکار کرتا ہے جب کی سنئے گا آپ یہ سنیں گے کہ شیر نے شکار کیا اور ہرن ہمیشہ شکار ہوتا ہے آج تک سیکلوں سال کی تاریخ میں ہم نے یہ نہ سنا کہ جنگل سے دو بڑے بڑے حرن نکلے اور ادھر سے ایک شیر بھبر آ رہا تھا وہ انہیں اس کو شکار کیا اور آدھا آدھا بات کے لے گئے وہ دونوں حرن شیر کو شکار کر کے وہ موں میں دبا کے آدھا آدھا لے گئے آج تک نہ سنا جب سنا یہی سنا کہ شیر نے شکار کیا اور حرن شکار ہوا تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ دو طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک شکار ہوتے ہیں ایک شکار کرتے ہیں تو عالمی جنگل میں یوروک و امریکہ وہ جانور ہیں جو شکار کرتے ہیں اور مسلم دیش وہ جانور ہیں جو شکار ہوتے ہیں اب اگر ہم سے پوچھئے آپ تو ہم بتاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے شیر خدا کا دعوان چھوڑ لے کہتی ہے حدیلوں حکومت اس کا حصہ ہوتی ہے جس کے پاس علم ہو اور طاقت ہو یہ سن لیں بچے اچھی طرح اور یہ فلسفہ قرآن نے بتایا ہے یہ ہمارا گڑھ ہوا نہیں ہے یہ قرآن پاک نے بتایا قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو زمانہ تھا اس وقت میں ایک شخص جو کافر تھا اور دشمن خدا تھا وہ بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالو قرآن میں اس کا ذکر ہے نام بھی ہے اس کا اس کا نام تھا جالو تو قوم اس زمانے کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ وہ کافر ہے اور بہت پریشان کرتا ہے آپ خدا سے کہیے کہ وہ کسی کو ہمارے واسطے بادشاہ بنا دے لیڈر بنا دے تاکہ ہم اس کے سہارے اس کا مقابلہ کریں اور اس کو زیر کریں تو پیغمبر نے دعا کی یہ پورا قصہ قرآن پاک پیغمبر نے دعا کی جب پیغمبر نے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی امت والوں سے کہہ دو جو تمہیں پاس آئے تھے کہ ہم نے تعلوت کو ان کا بادشاہ بنایا ہے یہ قرآن پاک میں ہم نے تعلوت کو ان کا بادشاہ بنایا ہوئی تعلوت صاحب جو تھے وہ غریب آدمی تھے اور ان کی حیثیت زیدہ مالی نہیں تھی تو جب قوم والوں نے سنا کہ اللہ نے تعلوت کو بادشاہ بنایا ہے تو ان کا خوب کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں انہیں وہ تو غریب آدمی ہیں ان سے بادشاہ سے کیا تعلق اس لئے کہ قوم کے مالدار جو تھے وہ ایکسپیک کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو ملے گی اور وہاں غریب آدمی کو مل گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں تو نبی کہنے لگے بھائی میں خدا سے پوچھو یہ کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پھر منا جات کی اور کہا کہ مابود قوم والے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو غریب آدمی ہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو لفظ قرآن میں ہے میں ایکزیکٹ وہی ورڈنگ آپ کو قرآن کی سنائے دے رہا ہوں کہ بستتن فی العلمیں والجسم تعلوت اس لئے بادشاہ بنا ہے کہ ہم نے اس کو علم میں زیادتی دی ہے اور جسم میں زیادتی دی ہے جسم میں زیادتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب چھائے فٹکے ہیں وہ بارہ فٹکہ ہے جسم میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور زیادہ ہے کیا دو سبتے ہیں اس میں یہ عالم ہے اور قوی ہے معلومہ قرآن نے یہ فلسفہ بتایا کہ جس کے بعد علم ہو اور قوت ہو حکومت اس کا حق ہے اب اگر عدمی علم و قوت کو چھوڑ دے تو زلتی زلت تو ہے علی علم بی تے قریبی تے سلوات بھیر دے محمد اور مکرر کرو راتیں کیا سکتہ 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 پسازے دکیل دکی آسے دکیل دکی آسے دکیل دکی آسے نااک کی تو آسے دکیل دکیل دکیه تو عزیزانِ گرامی جو بات میں عرص کر رہا تھا اس کو میں آخری مندل تک پہنچا دوں تو بات آگے بڑھیں کہ آج عالمِ اسلام کا یہ حال ہے کہ عیسائی دشمن یہودی دشمن اور کافر بدپرست دشمن ہم دشمنوں میں بھزے میں ہیں چار ہزرہ سے اور سازش کا شکار ہو رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے میں آپ کو پرانا نسخہ یاد دلاؤں جس سے فائدہ ہوا تھا آپ کو اب آپ کو اختیار ہے چاہے استعمال فرمائیے جب اسلام آیا ہے تو یہی تین دشمن تھے یا بدپرست قومِ اسلام کی دشمن تھی یا عیسائی دشمن تھے یا یہودی دشمن تھے بہت کفارِ مکہ جو دشمن تھے وہ بدپرست تھے خیبر والے جو دشمن تھے وہ یہودی تھے نجران والے جو آئے تھے مقابلے کے لیے وہ عیسائی تھے اب آپ سمجھئے کس دوا سے شفا ہوئی ہے بتائیے بدپرستوں کو بھی زیر کیا علی نے یہودیوں کو بھی زیر کیا علی نے نسانہ کو بھی زیر کیا علی نے جنای کریں انہوں نے بگواہد یا صدیگ یا صدیگ یا صدیگ یا سمجھا یا صدیگ ہو کہ نصرانی ہو کوئی ہو اس سے بھائی ہم نے عید رسول دیکھا ہے خندق کے میدان میں کل کفر آیا تھا خندق کے میدان میں کل کفر آیا تھا لیکن کل کفر علی کے سامنے کامیاب نہیں ہوا اور خدا کی قسم فلسفہ جہاد بھی بتایا دیکھئے اسلام کو آج لوگوں نے بدنام کیا ہے جہاد کا نام لے کے جب آپ دولت لوٹیے گا جب آپ زیادتی کی جائے گا تو لوگ جہاد کو بدنام کریں گے آج ہمارا بہت دل دکھتا ہے جب یوروک و امریکہ میں ہولی وار کی جگہ ہن ہولی وار کے لحظہ واروں میں استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ملاؤں نے جو جہاد کا کر سرف دیا ہے سوسائیٹ بامبرز کی شکل میں دہشت گردوں کی شکل میں ملڈوں کو اڑا دینے والے اور بمارتوں کو اٹھا دینے والے اور بے گناہوں کو مات ڈالنے والوں کی شکل میں یہ اسلامی جہاد نہیں ہے یہ سیاسی بازیگری ہے یہ اسلام کا غلط انٹرپلیشن ہے یہ اسلام کی غلط تصویر ہے جو دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں مسلمانوں کو پیچھے ڈگیل آ جا رہا ہے اس سے سیکلوں علوم ایسے ہیں جو آپ کیاں پڑھائے نہیں جاتے آپ کے پاس یونیورسٹریوں میں نہیں ہیں وہ آپ کی یونیورسٹری ہیں چاہے کیرو کی یونیورسٹری ہو چاہے بغداد کی یونیورسٹری ہو چاہے تہران کی یونیورسٹری ہو چاہے اسلام آباد کی یونیورسٹری ہو کراچی کی ہو وہاں علوم نہیں ہیں وہ فرانس میں ہیں وہ جرمنی میں ہیں وہ بیٹن میں ہیں وہ امریکہ میں ہیں آپ کے لڑکے نہیں پڑھ پائیں گے وہ آپ دوسروں کے محتاج بن کے زندہ رہی جائے گا کیسے میں کہوں کیوں کر سمجھاؤں حضیدانی کرامی یہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اسلام رسول کہتے ہیں کہ لڑکیوں لڑکوں کا پڑھنا فرض وہاں اسکول لڑائے جا رہے ہیں لڑکیوں کو یہ کون سا اسلام ہے دیبنا کو مات ڈالنا کون سا اسلام ہے قرآن کہتا ہے جس نے ایک آدمی کو مارا اس نے ساری دنیا کو مات ڈالا آپ سیکلوں آدمیوں کو مارنے پتلوں ہیں مسئلہ کی اختلاف کی وجہ سے جان لینے پتلوں ہیں یہ اسلام ہے آئیہ علی سے دنیا اسلام کیا ہے پھر وہی بات کہ علی علی کیا کرتے ہیں اور کچھ نہیں آنے ہم علی نے انسان کو انسان بنایا ہے اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں تاکہ انسان سمجھے کہ انسانیت کیا ہے وہ بتمیز دشمن جو خیمہ رسول میں نیزہ جب ہو رہا تھا یا والی اس کے سامنے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بدتمیزی پر مزاج تو برہم ہوگا مگر جہاد کرنے گئے تھے وہ لڑنے نہیں گئے تھے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا کہا بھئی اسلام کو غور کرو دیکھو تمہیں سمجھ میں آئے تو اس کو ایکسپٹ کرو یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو سوچو ہی نہ تم کہا میں مسلمان ہوں چلے جو اپنے گر واپس ہم سے نووار پینک کر لو نہ ہم تم سے لڑا نہ تم سے لڑو جو تمہاری سمجھ میں آئے تم وہ مذہب استیار کرو جو ہماری سمجھ میں آئے وہ ہم جستا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيْيَدِينَ تم اپنے دین پر آؤں اپنے دین پر آؤں کہ یہ بھی نہیں ہوگا ہم تو بھائی تم سے لڑنے آئے ہیں تو لڑیں تو ضرور اب بتائی کوئی راستہ نہیں رہ گیا نا کہ اچھا بھائی پھر اگر لڑنے ہی پہ مجبور کرتے ہو تو پھر لڑ لو مگر تم گھوڑے پہ زوار ہو ہم پیدل ہیں کہ لگے ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم اترے آتے ہیں آئے آگے چلی تلوار گرا وہ گرا تو بیٹھے اس کے سینے پر انہیں بتمیزی کی ہوتا رہے پہلتے رہے جو لوگ دور سے مندر دیکھ رہے تھے ان کا یہ رسولہ دیکھا آپ نے علی نے کیسی غلطی کی ایک گروہ ہے جس کو علی کی غلطی دکھائی دیتی ہے مارا 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 کہ لئے دیکھا آپ نے کیسے بند پی نہیں انہیں بہتا کیا ہری اتتے مولے دشمن کو قابو ملا کے جاؤ گیا اتتے بڑے دشمن کو قابو ملا کے چھوڑ دیا کہا جو آئے کونی سے پوچھ لینا اور جب آئے تو پوچھا کہا اس نے بتمیزی کی تھی تو مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے کہا یہ عمل اللہ کے لئے ہو دنیا کے لئے نہ ہو دیکھا آپ نے یہ ہے جہاد کی سکرٹ اور سر کاٹ لیا اس کا ہو چلیا ہے اس کے کپڑے اس کا اسلحہ اس کے جسم پر جو زیرہ تھی اس کا جو خود تھا اس کی جو تلوار تھی اس کا جو نیزہ تھا جو بہترین آرمر صرف تھا اس کے بعد سب اسی کی لاش کے پاس پڑھا تھا جبکہ عرب پہ دسپور یہ ہوتا ہے کہ جو قتل کرتا ہے وہ لے جاتا ہے سبھ مگر علی نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور علی کو زیب بھی نہیں دیتا تھا جنابِ امیر مردے کے مال کو کیا چھوکے آرمر صرف آزمال مردے کےik آزمال مردے کے بے آزمال آزمالنہ بابا جی اب اس کی بہن آئی ان کے دیکھا اس میں وہ کافر آفر جو کچھ بھی ہوتی تو بادر گھرانے کی تو آنبان خاندانی تو ہی سب ہوتی گھوم گھوم کے دیکھتی رہے اور آخر میں یہ کہتی بھی گئی کہ بھئیہ تیرا قتل وہ تھا کہ زندگی بھر ہوتی مگر لاش دیکھ کے تسلیح ہو گئی کہ تیرا قتل کوئی شریف و نصب و بہادر ہے جس نے تیری بہادری کا احترام کیا اور تیری میت کی توہین نہیں کی اور بھائی بہادر کے ہاتھوں بہادر کا ماراجہ نائب نہیں ہوتا جب دو بہادر لڑنگے تو ایک تو ماراجہ نائب ہوتا ہے دیکھا آپ نے اسلامی جہاد کیا ہے اب مسائلہ کا فرض ہے کہ اگر علی کی دشمنی اجازت دے تو دنیا کو بتائیے کہ تو اسلامی جہاد یہ ہے جس میں گردن کٹتی ہے محبت کا رشتہ نہیں کٹتا تو یہ تو کفر تھا جو آیا تھا اور جب یہودیت آئی مرحب کی شکل میں جب یہودیت آئی مرحب کی شکل میں خیبر میں تو میں رمضان میں پڑھ چکا ہوں اس بات کو مگر اس بات اتنا مجمع نہیں تھا اس لئے ریپیٹ کر رہا ہے کہ علی کی شرافت نفس میدان جہاد میں قابل دین ہے ارے دنیا پہچانے تو کیا علی ہیں کیا علی کی شرافت نفس قابل ابتدید ہے دنیا میں دیکھئے بہت سے آدمیوں کے دو دو دن تن نام ہوتے ہیں ایک نام تو اصلی ہوتا ہے یہ محباب رکھتے ہیں ایک نام عرفیت مشہور ہو جاتی ہے گھر والے کسی نام سے بکارتے ہیں محلے والے بکارتے ہیں یا گھر کے بڑوں میں نانی دادی نانا دادا پیار سے کہنے لگتے ہیں تو گھر والوں میں وہ نام مشہور ہو جاتا ہے اس مجمع میں سیکھوں ایسے آدمی بیٹھے ہوں گے یہ ان کے دو دو تن تن نام ہوں گے تو مولا علی کا ایک تو نام تھا جو اللہ نے رکھا تھا رسول نے رکھا تھا وہ تو تھا علی وہ دنیا کو معلوم تھا علی ماں نے پیار سے ایک نام رکھا تھا ماں نے ایک نام پیار سے رکھا تھا حیدر جب بہوارے میں کلی اکدر چیرا ہے تو ماں نے کلیجے سے لگا کے پیار کیا تھا وہ کہا یہ تو حیدر ہے یہ نام ماں نے رکھا تھا اکثر ماں رکھتی ہیں پیار سے بچوں کے نام لیکن علی مشہور ہوا دعوت اشیرہ میں وعدہ کس نے کیا علی نے شبہ حجرت بستہ رسول پہ کونس ہویا علی بدر میں کس نے فتح کیا علی نے احد میں کس نے فتح کیا علی نے خندق کی لڑائی میں عمر کو کس نے مارا علی نے اب علی 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 حردرہ مشہور حردرہ مشہور ادھر مرحب جو تھا اس کی دعایہ جو تھی وہ آسٹرالوجس تھی اس نے ایک دن خواب میں دیکھا مرحب نے کہ ایک شیر نے اس کو چیز ڈالا بچپن اس نے اپنی دعایہ سے ویان کیا اس نے کچھ حساب کتاب لگا کے کچھ کر کے اس سے کہا دیکھو کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا ہر ایک سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا حیدر سے لڑو گے تو مارے جاؤ گے یہ ہے اس خواب کی تعبیر میں تمہیں آگاہ کیے دیتے ہوں اب خیبر کے لیے لشکر اسلام آیا وہ تھا جس دن علی گئے اس دن کیا شہرت ہوئی علم کس کو ملا ہے علی کو قوم لڑنے آ رہا ہے علی کس سے مقاملہ ہوگا علی سے غریب مرحب کو کیا خبر کہ کوئی دوسرا نام بھی ہے علی کی غیرت میں گوارہ نہ کیا کہ دشمن کو دھوکے میں رکھے 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 مار دیں بڑھنا لڑنے آ رہا ہے علی کی غیرت میں گوارہ نہ کیا کہ دشمن کو دھوکے میں رکھے مار دیں لہذا جو گھرے لوں نام تھا بتا دیا جب سامنے آیا تو کہا دھوکے میں نہ رہنا کہ میں علی ہوں اناللزی سمتنی امی حیرہ رہا ہے میں وہ جس کی نمہ نے اس کا نام حیرہ رکھا ہے حیرہ 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 اب سمجھے آپ میں وہ مجھ اس کی ماں نے اس کا عام حیدہ رکھتا ہے کہ دھوکے میں نہ رہو اس کے بعد کہا پلٹ جا سوچا تو اس نے بھی سمجھ گیا تھا کہ مارا جائے گا وہ اتنا سیدھا نہیں تھا کہ نہ سمجھاؤ میں کہا بھائی کیا بتائے جائے وہ کافر ہو یا یہودی ہو یا مشیق ہو آنبان ہوتی ہے بہادروں کی یہ کہ مسلمانوں میں سب ہوتا ہے اوروں میں بھی ہوتا ہے مولا نے کہا پلٹ جائے وہ سوچا کہنے کہ عورتیں ہیں سنجھ تھا تو مرحب مگر کچھ غیرت تو تھی موسیقا 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 اور پھر جو ظلفقار چمکی تو بقول استاد کمر جلالوی مرحبہ قتل بھی کو یہ خیمر میں قتل تھا دیکھا تھا ظلفقار کا صدقہ دیکھا تھا ظلفقار کا صدقہ عالم اسلامی کی بربادی کا راز علی اور ان کے تعلیمات سے دوری آج بھی اگر مسلمان صیرت علی پر چلے اور ذات علی سے اپنی محبت بڑھائے تو بہت کچھ اس کو حاصل ہو سکتا ہے اور بہت کچھ برکت مل سکتی ہے اس لیے کہ آل محمد کا در کریم کا در ہے یہ خطائیں ماف کر دیتے ہیں ان کے ہاں دل میں کینے نہیں رکھے جائے مخالفتیں نہیں ہوتے جس نے راستہ روکا تھا اس کی خطا بھی ماف کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا کہ آج تک اس کا نام افتاب بن کے چمک رہا ہے تو عزیزہ نے گرامی یہ کریم کا گھرانہ ہے یہ رسول اللہ کا خاندام ہے یہاں اپنے تو اپنے پرائیوں کی غیرتوں کا بھی انتدام کیا جاتا ہے اور دشمنوں کو بھی بے عزت نہیں کیا جاتا ہے مسلسل ذکر ہو رہا ہے اعلیٰ رسول کو آج رواج ہے کہ آپ شبیح پیغمبر کا ماتھا جس کو رسول اللہ کی صورت میں لے تھی اور جس کے لئے سرکار سیدو شہدہ نے فرمایا تھا کہ اللہم مفشد اللہ حاولائل قوم نقد برد علیہم غلام و نشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منتقاً برسولت پرنے والے موار ہیں نا اس کو بھیج رہا ہوں بھی جو صورت میں سیرت میں گفتگوں میں تیرے رسول سمجھاتے ہیں تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو علی اکبر آئے کیا وقت تھا خدا کی قسم ماب سے کہا بابا اب مجھے بھی اجازت ہو حسین نے علی اکبر کو روکا نہیں صرف اتنا کہا کہ خیمے میں چلے جاؤ سیدانیوں سے رخصت ہو کہ لیجی علی اکبر خیمے میں کہے خوبی سے ملے ہوں گے ماں سے ملے ہوں گے اس بہن کو الویدہ کہا ہوگا جو جچا کی سوگوار بیٹھی تھی کیا ہوا ہوگا خیمے میں وہ مجھے نہیں معلوم مجھے اتنا معلوم ہے کہ شہدادہ نکلنا چاہتا تھا سیدانیاں روک لیتی تھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا آخر میں علی اکبر یوں نکلے کیسے بھرے گھر میں جنازہ نہیں باپ کے سامنے آئے باپ نے صرف افوض رکھا کہا جاؤ بیٹا جاؤ جہاد کرو اللہ کی رحم بیٹا مقتل مگیا جہاد شروع کیا باپ در خیمہ پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں علی اکبر لڑ رہے ہیں جنب لیلہ در خیمہ پر آگئے ہیں امام کا چہرہ دیکھنے لگی اگر میرا بیٹا دخمی ہوگا تو مارا بیٹا بھوکا پیاسا ہے وہ سیرو سیراب ہے جاؤ خیمہ میں جاؤ دعا کرو لیلہ خیمہ میں آئیں سیدانیوں کو جمع کیا ہاتھ اٹھائے یا رادہ یوزوالا یاقوب اے یوسف کو یاقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے درہ دیر میں کلائی بی بی آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا عرب کے اس نامی گرامی پہلوان وہ کھڑے کھڑے قتل کر دیا اپنے بابا سے ملنے آئے ہیں در خیمہ پر کھڑے ہیں مادر خیمہ پر آئی فتا کی قسم روایت کے جملے کلیجہ توڑ دیتے ہیں علی اکبر پہچانے نہیں جا رہے تھے گلابی ہو ٹھوٹے ہو گئے تھے آکے ہلکے میں چلی گئی تھی زیرا کی کلیوں سے اس گھنڈ پک رہا تھا کہہ رہے تھے یا ابتہ اللہ تشکر قتلنی مابا پیاس مارے ڈال گئی ہے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد امام بھی شہید ہو گئے لیلہ تو زندہ رہی جب پانی سامنے آتا ہوگا بیٹا یاد آتا ہوگا علی اکبر آو علی اکبر آو پانی پی لو علی اکبر پختل میں چلے مندر بدلہ حسین در خیمہ با کمر تھام کے کھڑے ہوئے لیلہ خیمے کے اندر گئیں زینب خیمے کے دروادے پا آئیں ایک دفعہ سلام کی آماد آئی بابا میرا سلام ہوسین چلے یا علی یا علی علی اکبر یا علی میں جب سے آئیے اٹھارہ برس والے کا لاشا پڑا ہے مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سجدنا وشفينا بالقاس وآله الطيبين الطاهرين المعسمين ولعنة الله على عدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق السوادقين ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وعنتم تعلمون سلوات زیدن ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ حق کو باطل میں نہ ملاو اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو عزیزان اگرامی میں نے یہ فورا عشرہ ان لوگوں کے حق کو پڑھا ہے جن کے حق چھپائے گئے ہیں خاندان رسالت کا حق چھپایا گیا رسول کے بزرگوں کا حق چھپایا گیا خود سرکار دوالم کا حق چھپایا گیا اور سرکار دوالم کی اولاد کا حق چھپایا گیا ہم آزاد اور خودمختار انسانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم حق چھپانے والوں کی نشاندے ہی کریں اور حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں اس لیے کہ جس کی زبان سے حق کے لیے لفظ حق نہ نکلا اور جس کی زبان سے باطل کے لیے لفظ باطل نہ نکلا وہ اللہ سے کیا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جہنم سے بچا اور جنت میں بھی آج کی اس آخری مجلس میں مجھے آپ کے سامنے جنت کے شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے میں نے سرکار دوالم کا تذکرہ کیا ان کے بزرگوں کا تذکرہ کیا پھر محصوم عالم کا تذکرہ کیا پھر مولا علی کا تذکرہ کیا آج مجھے حسنین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے امام حسن اور امام حسین جتنی دیر دائمان وقت میں بنجائش ہوگی اور جتا مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں ارز کر کے اپنے مضمون کو مکمل کروں گا کہ حسن اور حسین کون ہیں رسول کے دونوں نوازے جنت کے جوانوں کے سردار اور امام حسن کے لیے ایک جملہ سنیے تاریخ عالم و آدم کا وہ پہلا انسان امام حسن غورت کی جگہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس لیے کہ وقت کم ہے تفصیل نہیں کر سکتا امام حسن تاریخ عالم و آدم کا وہ پہلا انسان جس کی ماں بھی معصومہ ہے اور باپ بھی معصوم ہے یہ امام حسن علیہ السلام ہے اور اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی امام حسین جن کے لیے رسول نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین سردار ہیں جوانان جنت کے عید کے روز شب عید ماں سے کہا کہ مادر گرامی کل عید ہے بچے نیا لباس پہنیں گے ہمارے پاس نہیں ہے یہ بچے عام بچے نہیں ہیں تو ماں نے کہا تمہارا لباس درزی کے یہاں ہے لباس حکمہ اندل خیات تمہارا لباس درزی کے یہاں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جب درزی کے یہاں تھا نہیں تو معصومہ نے کہا کیسے دیکھئے گزرے وے کل کے لیے اگر کوئی بات کہی جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ہوا ہے تو صحیح ہے اور نہیں ہوا ہے تو غلط ہے لیکن آئندہ کل کے لیے اگر کوئی بات کی جائے تو کل کو گزرنے تو دیجے کل کو گزرنے تو دیجے جنت کی شہزادی نے کہا لباس حکمہ اندل خیات تمہارا لباس درزی کے یہاں ہے رات ہوئی عید کی رات یہ حسن حسین ہے دربادے پہ کسی نے آواز دی بی بی نے پوچھا کون کہانا الخیات یہ تو بھی سیاب میں درزی ہوں کپڑے لائے ہوں دیکھیں فضیلت کا گوشہ تو الگ رہا لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے سلنے کو نہ دیئے ہوں اور عید کی رات کوئی آپ کے دروازے پا کے کہے میں درزی ہوں کپڑے لائے ہوں تو آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے آپ کہیں ہم نے کپڑے نہیں سلوائے ہیں تم گھر بھول رہے ہو رات میں کسی اور کے کپڑے ہیں جب وہ کہے کہ نہیں ہمیں معلوم ہے گھر آپ کے دوست نے بھیجے ہیں تو لے لیجئے مرنہ پہلا جواب یہی ہے کہ ہم نے نہیں سلوائے ہیں ہمارکیاں کے نہیں ہیں بی بی انکار کیجئے آپ نے کب سلوائے ہیں ممکن ہے جب آپ نے تمیز سے سوچ رسول کی بیٹی آوازیں ملک نہ پہچانے گی میرے آیتی آوازیں ملک نہ پہم درستان کپڑے جنت کے آگے جنت کے شہزادوں نے جنت کے کپڑے پہنے عید کے دن مسجد میں آئے جب نماز تمام ہو گئی تو بچے نماز سے نانا سے کہتے ہیں نانا مدینہ کے بچے اپنے اونٹوں پہ سوار مدینہ گھوم رہے ہیں ہمارے پاس سواری نہیں ہے خدا کی قسم یہ جب منظر ہے کہا آؤ میری پشت پہ بیٹھ جاؤ دونوں شہزادے پشت رسول پہ بیٹھ گئے دیکھئے یہ عام بچوں والی بات نہیں ہے اگر عید کے دن آپ کے بچے کہیں کہ بمبئی کے لڑکے اپنی گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں ہم آپ کا کار نہیں ہے وہ آپ کہیے میرے کندھے ہو بیٹھ جاؤ تو ہم اتتک نہیں راضی ہوں گے بچے آپ ٹیکسی کیجئے گھومائیے انہیں منہ آپ کے کندھے ہو بیٹھ کے تھوڑی راضی ہوں گے یہ بچے عام بچے نہیں تھے انہوں نے جو کہا وہ ان کا نانا سمجھا کہ جنت سے کپڑے آئے ہیں شواری بھی تو ویسی ہو کپڑے آئے ہیں شواری بھی تو بیٹھ جاؤ تو ہم آپ کو امت خیال رکھے ایک بات کا امت خیال رکھے کہ جو رسول کی تابع ہو وہ امت ہے جو پشت رسول پہ جلوہ گر ہو وہ اہلِ بائد ہے سلامات بر محمد یہ حسن و حسین ہے رسول کے دو نماز ہے ایک دنہا ارشاد ہوا حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں دوبارہ ارشاد ہوا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں دونوں کی مدھیں مشترک میں ارشاد ہوا حسن و الحسین سیدہ شباب اہلِ جنہ حسن و حسین سردار ہیں جوانان جنت کے اور سنیں گے آپ حسن و حسین وہ ہیں جو ہر فضیلت میں اتنے بڑوں کے شریک چادر تتھیر میں پہلے حسن و حسین آئے میدان مباحلہ میں حسن و حسین لے جائے گئے رسول کے بیٹے حسن و حسین بنے اب دنیا میں ہر ایک کوئی کسی کا بیٹا ہو لیکن بنصق قرآنی حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں ابنا آنا و ابناکم ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤں اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے نہیں دیئے دیئے ہیں مگر کم سے نہیں ملے لئے شہزادیں پیدا ہوئے مگر کم سنی میں فوت ہو گئے پھر مقابلے کے زن رات کو آیت آ رہی ہے شام کے قریب کل بیٹے لانا ہے بیٹے ان کے پہائیں نہیں ہیں ارے صاحب میں تو میں بار بار یہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں زندگی سمجھ لیس بھوٹا ہوں یہی میری سٹیڈی ہے شادی کے کارڈ آتے ہیں ایک آدمی کے بیٹا نہیں ہے آج نبی آدمی لکھ دے میں صاحب زادگان کوئی بات نہیں ہم آپ کو پڑوس میں رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو بیٹا نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آپ پہ ترمز بھی کرتے ہیں کہ ان کے بیٹا نہیں ہے اور جب ہم اپنے لڑکے کی شادی میں بھولانے لگیں تو ہم کہے اپنے بیٹے کو بھی لائیے گا دل دکھانے والی بات ہے کے نہیں دل دکھانے والی بات ہے کے نہیں آپ کہیں کہ صاحب آپ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ میں نے بیٹا نہیں ہے آپ نے کیوں کہا بیٹے کو لائیے گا دل دکھانے کے لیے اگر نصار آئے نجران کہتے کہ اپنے بیٹے کو لائیے گا تو ہم مان لیتے ہیں یہ باہر سے آئیں انہیں معلومی نہیں کہ ان کے بیٹے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے بیٹوں کو لانا یہ معبود یہ کیا ہو رہا ہے بیٹے ہیں نہیں بیٹا ایسی چیز نہیں ہے کہ بارہ گھنٹے میں مل جائے یہ کیسے بیٹے بلوائے جا رہے ہیں ان کا تمہیں خبر کیا ہم علیم و خبیر ہیں ہم نے پہلے سے انتظام کر کے نفس علی خریدہ کیوں تھا سلامت برمہم عدیدانِ گرامی جو محرس کر رہا ہوں اس کو توجہ سنیے یہ تمہید میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں وہاں کے لوگ عظمت حسن و حسین سے واقف ہو جائیں اور الحمدللہ سارے مسلمان اچھی درہ جانتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کس عظمت کے لوگ ہیں اور کس جلالت کے لوگ ہیں اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ کیا ہے اور رسول اللہ سے ان کی قرابت کیا ہے اب میرا بیان شروع ہوتا ہے اس کو کلیجہ تھام کے سنیا گا جس ملت کے پاس حسن اور حسین جیسے دو شہزادے ہوں جس ملت کے پاس حسن اور حسین جیسے دو ہیرے ہوں جس قوم کے پاس رسول کے دو نمازے ہوں جس مذہب کے پاس جنت کے جوانوں کے دو سردار ہوں وہ ملت ان کو چھوڑ کے آلِ ابو سفیان کو لے لے جس ملت کے پاس آپ بتائیے کچھ ارشاد فرمائیے جس قوم کے پاس حسن حسین موجود ہوں علم میں فضل میں شجاعت میں کمال میں قربتِ رسول میں کسی چیز میں اپنا جواب نہیں رکھتے کون ہے دنیا میں ایسا جس کا نانا مصطبع ہو کون ہے دنیا میں ایسا جس کا باپ مرتضہ ہو کون ہے تاریخ میں ایسا جس کی ماں فاطمہ ہو تصور کام جائیں عزمت کے مناروں کو دیکھ کے دل دہ جائیں یہ حسن حسین ہیں اور اللہ نے یہ تفاہ اپنی ملت کو دیا ہے خدا نے یہ تفاہ ملتِ محمدی کو دیا کہ ہم تمہارے درمیان جنت کے شہزادے بھیج رہے ہیں ہم تمہارے درمیان جنت کے شہزادے بھیج رہے ہیں قرآن مجید میں ہے لہن شکرتم لازیدنکم اگر تم اللہ کی نعمت کا شکریہ آدھا کروگے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کفرانِ نعمت کروگے یعنی انکارِ نعمت کروگے تو نعمت سلب کر لی جائے گی اللہ نے ایسی بڑی دو نعمتیں دی کہ جو تصور میں نہیں آسکتی حسن و حسین امت نے شکریہ یاد آکیا کہ دونوں سے دامن کھیچ لیا اب ایک بات مجھے بتائیے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے شہزادے ہیں جو دنیا میں ان سے الگ الگ رہے ہیں کیا جنت کے ہزدار بن لکھے ہیں یہی حسن و حسین ہیں جو دوش رسول پاہے یہی حسن و حسین ہیں جو پشت رسول پاہے یہی حسن و حسین ہیں جنہوں نے زبانِ رسالت چوسی یہی وہ حسین ہیں جنہوں نے رسول کو اپنا دل و جان رسول نے ان کو اپنا دل و جان کہا پھر عمت نے کیا کیا ان کے ساتھ دیکھئے یہ سب رسول کے پچاس برس کے اندر ہوا ہے تاریخ میں تحقیق کیجئے یہ سوچ کی آنکھیں نہ بن کر لیجئے کہ ہم بھئیہ جس راستے پر چلے آ رہے ہیں بھر ٹھیک ٹھاک ہے ہم زیادہ تحقیق و حقیق نہیں کرتے ہم زیادہ وہ نہیں کرتے بھر ٹھیک ٹھاک ہے اپنے ہاتھ اپنے اپنی کہتا ہے بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہر معاملے میں آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس میں نہیں آتا کون سی پولٹیکل پارٹی جوائن کریں یہ سمجھ میں آتا ہے کون سا کپڑا خریدیں یہ سمجھ میں آتا ہے کون سا سامان بازار سے لائیں یہ سمجھ میں آتا ہے اور اگر کہیں یہ شہرت ہو جائے کہ نقلی مال بھی بازار میں آیا وہ ہے تو پرک پرک کے لینے میں دلچسپی ہوتی ہے لیکن مذہب کے معاملے میں اللہ رب بھولا پن اللہ رب ملت مسلمہ کا بھولا پن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون حق ہے کون باطل ہے کون درست ہے کون نادرست ہے حضیدانِ گرامی رسول کے تیس برس کے اندر within 30 years حسن کو سلو کرنا پڑی اور آج بہترے لوگ کہتے ہیں حسن نے سلو کیوں کی بازیں نہ سمجھ اپنے بچے بھی کہتے ہیں حسن نے سلو کیوں کی جی ہاں وہ آپ کے تابعت ہے نا جو آپ کا جچہ ہے وہ کرتے حسن کون ہے پہچانی ہیں آپ حسن امام ہیں امام کون بناتا ہے اللہ بناتا ہے تو جو اپائنٹ کرے گا اس کی پالیسی بچلے گا کیا آپ کی پالیسی بچلے گا امام حسن رسول اللہ سے بہت مشابہ ہیں جب رسول نے سلو کی تو لوگوں کو رسالت پشک ہوا جب حسن نے سلو کی تو لوگوں کو امامت پشک ہوا نہ اس شک سے رسالت گئی نہ اس شک سے امامت گئی شک کرنے والوں کے ایمان ضرور جائے سلوات برمحمد وان سوچنے کے قابل بات ہیں کہ امام حسن کون تھے اور اس کے بعد تاریخ عالم و آدم دوا ہے اسلامی تاریخ دوا ہے کبھی پہیے تاریخ اور کبھی غور کیجئے تاریخ پر علماء اسلام لکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ اس دن تمام ہوئی جس دن امام حسن نے سلو کی یعنی خلافت راشدہ میں ملت مسلمان نے امام حسن کا چھ مہینے کا دور بھی شامل کیا ہے جو جو میری آواز سن رہا ہے وہ توجہ سنیں ملت مسلمان کہتی ہے خلافت راشدہ اس دن ختم ہوئی جس دن امام حسن نے سلو کی اور کیا بہت اچھا تھا اگر خلافت راشدہ کو اس دن ختم کر دیتے جس دن علی شہید ہوئے جان بج جاتی خدا کی قسم جان بج جاتی اگر اس دن ختم کر دیتے جس دن علی شہید ہوئے کہ خلافت راشدہ اس دن ختم ہوگئے جس دن علی شہید ہوگئے اس لیے کہ آپ کوئی راشد رہا ہی نہیں اس میعار کا کوئی بزرگ رہا ہی نہیں علی آخری آدمی تھے وہ شہید ہوگئے اب مسلمانوں کو جیسا ملا آپ ایسا بنا لیا لیکن حسن کی زندگی میں خلافت راشدہ کا ختم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملت وہ ملت ہے جو راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کے ہاتھ ببایت کرتی ہے ارے سوچیے تو صحیح کیا ہونا اسلام میں محمد کا نمازہ نگلیٹ کیا جا رہا ہے نظرانداز کیا جا رہا ہے اور ابو سفیان کا بیٹا پر سر اقتدار آ رہا ہے یہ کون سا پیچ پڑ گیا تھا اسلام میں کہ اسی ابو سفیان کا خاندان ہے جو رسول سے لڑا تھا ہمیشہ اس نے بدر میں رشکر بھیجوایا جو حد میں لڑائی کے لیے فوج لے کے آیا جو عمر کو لے کے آیا تھا قتل رسول کے لیے جس کی زوجہ نے حمزہ کا کلیجہ چبایا اللہ ری بھولی تاریخ ان سب باتوں کو نظرانداز کر کے ساری خوبیاں ڈائی ورٹ کر دیں ادھر اور نبی کے نوازے کو مجبور کیا خاموش زندگی گزارنے کے لیے عزیزانِ گرامی آپ انصاف سے بتائیے ہم ان علماء کو کیا کہیں ہم ان بزرگوں کو کیا کہیں ہم ان اسلام کے اتدائی لوگوں کو کیا کہیں جو بنی حاشم کو چھوڑ کے بنی میا کو اپنا لے اور جو آلِ محمد کو چھوڑ کے آلِ ابو سفیان کے ساتھ ہو جائے حسن کے ساتھ لوگوں نے چھوڑا اور شام کی سپورٹ میں گئے اور اس کے بعد بھی وہ صدرِ اولِ اسلام ہے اس کو کچھ نہ کہیے عزیزانِ محترم حسن نے حکومت دے دی کہ اگر جھگڑا اس بات کا ہے کہ تمہیں حکومت چاہیے ہے دولت چاہیے ہے تو لے لو ہم حکومت کے لیے تلوار نہیں چلائیں گے ہم دولت کے لیے نہیں لڑیں گے ہم خزانے کے لیے کسی کی جان نہیں لیں گے تم حکومت لے لو دین کو چھوڑ دو حکومت لے لو کرو حکومت کھاؤ پیو محل بناو عائش کرو فتوحات کرو لشکر لے جاؤ جو سمجھ میں آئے کرو حکومت لے لو مذہب چھوڑ دو مگر مشکل یہاں پڑی عزیزانِ گرامی کہ وہ مذہب چھوڑنے پر تیار نہیں تھے کیوں نہیں تھے اس لیے کہ اگر مذہبی سربراہی آلِ محمد کے پاس رہی تو آخر میں ایک دن ایسا آئے گا جب مذہب میں اور ان کے کردار میں اختلاف ہوگا تو چلے گی آلِ محمد کی اس لیے مذہب کی سرداری بھی ہمارے پاس رہے لوگ کہتے ہیں حسن و حسین میں اختلاف تھا یہ بھی غلط کہتے ہیں حسن و حسین میں کوئی اختلاف نہیں تھا حسن کی سلوکیں بیس ورس کے بعد حسین لڑے ہیں کیا جن ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے بیس ورس کے بعد میل نہیں ہو جاتا جن ملکوں میں میل ہوتا ہے بیس ورس کے بعد لڑائی نہیں ہو جاتی حسن و حسین میں اختلاف تو ہم جب مانتے جب ایک طرف حسن سلوکت اسخت کر رہے ہوتے دوسری طرف حسین تلوار چلا رہے ہوتے دس سال امام حسن نے اپنے نانا کی وہ زندگی گزاری جو مکہ میں گزاری تھی رسول نے مگر اس کے بعد بھی ان کو زہر سے دغا سے شہید کیا گیا حسن کی شہادت کے بعد دس سال حسین حسن کی روش پر رہے اگر حسین حسن سے اختلاف رکھتے تو شہادت حسن بہت بڑا بہانہ تھی لڑائی چھیرنے کا مگر امام حسین نے حسن کی شہادت کے دس برس کے بعد جب سوال بیعت اٹھا تب تلوار نکلی یہ بیعت کیا تھی بچے سنا کرتے ہیں بیعت بیعت یزید نے بیعت مانگی حسین نے نہیں کی یزید نے بیعت مانگی حسین نے نہیں کی بیعت کہتے ہیں عربی میں بیچنے کو بیعت مانے بیچنا یزید نے ڈیمانڈ کی تھی حسین سے کہ اپنے کو میرے ہاتھ بیچ ڈالو جا جا میری آواز جا رہے ہیں یہ سب سنیا گا یزید نے ڈیمانڈ کی تھی حسین سے کہ اپنے کو میرے ہاتھ بیچ ڈالو حسین نے کہا میں بیچوں گا نہیں کیا بیچ ڈالو توجہ چاہتا ہوں آپ بمبئی کی سب سے بڑی بازار میں ایک شوروم لے لیجئے اور کچھ رکھیے نا اس میں تو ہر ایک پوچھے گا یہ کہے کی دکان ہے ہر ایک کہے کی دکان ہے صاحب تو کیا بیچ ڈالو بھائی جو آپ کی دکان میں ہے وہ بیچ ڈالی ہے تو حسین کے پاس کیا کیا تھا سنیں گے آپ آدم کا علم نوح کا آدم ابراہیم کی خلت موسیٰ کی حیوت عیسیٰ کا زہد محمد کا جمال علی کا جمال فاطمہ کی عصبت قرآن کی صداقت قابع کی عظمت اسلام کی جلالت یہ بیچ ڈالو حسین نے کہا میرے ایسے بیچتے نہیں میں ایسی کو خرید لوں گا سلوات بر محمد موسیقی موسیقی سریدیان مرتبا بیت پر بے شمار بار محمد محمد بار محمد بار محمد بلد بانجا دلید تلو اور آپ نے بیت سنا ہوگا بچوں نے ہمیشہ بیت کی ورڈنگز نہیں سنی ہے آپ نے بیت کی ورڈنگز سناؤں گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بیت کی ورڈنگز کیا ہیں یزید کن لفظوں سے بیت لے رہا تھا آپ کو معلوم ہے جو بیت کرے یزید کی وہ یہ کہے کہ ہم یزید کی غلامی پر بیت کرتے ہیں چاہے وہ ہمیں آزاد رہنے دے چاہے غلام رکھے یہ تھے بیت کی ورڈنگز ارے اس آزادی کے سربراہ پہ کروروں سلام جس نے بہتدار کو لے کے بیت کے چیتھڑے اڑا دیئے آزادی کے سرمارے پہنچا آزادی کے سرمارے پہنچا آزادی کے سرمارے پہنچا عزیزانِ گرامی ایک مسئلہ بڑا غور طلب ہے چودہ سو برس سے یہ مسئلہ ہے یہ تو کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ حسین کے سامنے آئے لیکن یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ یزید کو کچھ کہا جائے تو اب اس کے لئے بڑے بڑے فلسفے گڑھے گئے کہ یہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی دیکھئے ایک منزل وہ آتی ہے جہاں آدمی مقدمہ لگتا ہے قتل کا جب سپریم کورٹ سے بھی سزا ہو جاتی ہے اور مقدمے میں جان نہیں ہوتی تو صدر کے پاس مرسی پیٹیشن جاتا ہے کہ جرم تو تسلیم ہے قتل تو کیا جرم تو ہوا لیکن رحم سے بخش دیجئے اب لوگ جو ہیں مدتوں یزید کی صفائی میں دلیلیں دیتے رہے جب یہ سب دلیلیں ناکام ہو گئیں تو اب مرسی پیٹیشن ڈالا کہ ہو سکتا ہے خدا بخش دے اللہ قادر ہے جناب اللہ جو چاہے کرے جو چاہے کرے یزید کو بخش دے آپ کو نہ بخشے اللہ قادر تو ہی بے شک مگر جو قادر ہے وہ آدل بھی ہے جی اب سنیے اللہ کیسے گناہ بخشے گا جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں گناہ ہیں اگر ہم توبہ کرتے ہیں نادم ہوتے ہیں تو اللہ کو اختیار ہے بخش دے ٹھیک لیکن ہم نے بیواؤں کے پیسے کھائے ہم نے یتیموں کا مال کھایا بمبئی میں آ کے خوب چندے کیے بیواؤں یتیموں غریبوں کے نام پر کبھی ایک ٹکا کسی کو نہ دیا سب تناول کر گئے کھاپی کے مر گئے کھاپی کے مر گئے آپ کہیں یہ ہو سکتا ہے خدا بخش دے تو خدا ہم کو نہیں بخشے گا بیوائیں بھوکی نہیں یتیم پیسے پیسے کو روئے ہم کو اللہ بخش دے تو عزیزانِ گرامی اگر اللہ کا کوئی جرم یزید نے کیا ہوتا تو یہ بات ٹھیک تھی ممکن ہے اللہ بخش دے یزید نے تو حسین کو شہید کیا تو اللہ کیا بخشے گا اسے تو لوگوں نے دوسری بات کہی کہنے کہ حسین کریم ہے اگر وہ بخش دے حسین کریم ہے اگر وہ بخش دے ہم نے کہا بے شک کریم ہے کریم ابن کریم ہے وہ بھی کریم ان کے باپ بھی کریم ان کے نانا بھی کریم خاندانی کریم ہے وہ ان کا دل چاہے بخش دے کون لوگ سکتا ہونے ہمیں کیا مجال جو ہم مانا کریں حسین کریم ابن کریم ہے بخش دے مگر بخشہ نہیں جائے گا آپ کیسے کہتے ہیں آپ نہیں بخشے جائے گا اے ہم نے کہا چودہ سو برس سے ہم جو رو رہے ہیں سو برس سے ہم جو رو رہے ہیں ابن کرس Timothy سو برس سے ہم جو رو رہے ہیں مگھانے بخشہ نہیں جو رہے ہیں پاک زیادہ ہم جو رہے ہیں ہم جو رہے ہیں جو رہے ہیں عزیزانِ گرامی ہم اللہ غفور الرحیم ہے بے شک کوئی شک نہیں اللہ غفور الرحیم ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا ہے ان کریم ابن کریم ہے ہم نہ غفور الرحیم ہیں نہ کریم ابن کریم یہ چودہ سو ورس سے ہم جو رو رہے ہیں کس قاتل میں جائے گا سب بخشتے ہیں ہم نہیں بخشتے اور جب تک ہم بخشیں گے نہیں بخشتا جائے گا نہیں عزیزانِ گرامی مسئلہ یہ نہیں ہے دیکھئے لوگوں نے بات کو بہت خوبصورتی سے گھما دیا ہے اور میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے جس کو لوگ گھماتے ہیں اور گھمانے کے بعد عوام الناس کے ذہن کو ڈائیولٹ کر دیتے ہیں ایک دم دوسری طرف واقعہ کرولہ نے انسانی ذہنوں کو ہلا دیا اور فکر انسانی کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ آج چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی اس واقعی یاد اس طرح منائی جا رہی ہے جیسے اسی سال ہوا ہے آپ جس اعتبار سے چاہے کرولہ کے واقعے کو دیکھ لیں تاثب کی آئینک لگا کے دیکھئے چاہے اتار کے دیکھئے مصروف زمانہ ہے کاروباری انسان ہیں ایک زمانے میں لکھنوں میں مجلسیں ہوتی تھیں لوگ کہتے تھا رہے خالی ہیں شیعہ کیا کریں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یعنی مجلسوں کے مجمع کو شیعوں کی بیکاری پر محمول کیا جاتا تھا کوئی کام کاج تو ہے نہیں تیزہ چلو مجلسوں میں بیٹھو ازاداری پھیلی حسین کے چاہنے والے ملکوں ملکوں گئے بمبئی تو بیکاری کا شہر نہیں ہے کاروباری شہر ہے آج اردو زبان کی سب سے زیادہ مجمع کی مجلس بمبئی میں ہو رہی ہے کیوں کہاں کیوں جناب یہ بیکار کے لوگ تو نہیں آکے بیٹھتے ہیں سب اپنا بخص سے آتے ہیں یہ کوئی اثر ہے کہ نہیں امریکہ میں تو بیکار نہیں ہے لندن میں تو کوئی جاو اپنا چھولتا نہیں ہے یورپ میں تو ہر ایک مصروف ہے پھر بڑے بڑے مجمع مجلس ہونا کیسے ہوتے ہیں معلومہ کہ شمع آزائے حسین میں اٹریکشن ہے جہاں روشن ہوتی ہے وہاں پروانے آتے ہیں جہاں روشن ہوتی ہے وہاں پروانے آتے ہیں کہ آزاداری یاداداری کیا چیز ہے اب اس میں دوسرا مسئلہ پیدا کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے بڑے بڑے مولوی آگئے بڑے بڑے مفتی آگئے بڑے بڑے فتوہ دینے والے آگئے بڑے بڑے مسئلے پوچھنے والے آگئے جناب یہ عالم اٹھانا جائز ہے جناب تازیہ رکھنے جائز ہے نائے 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 بڑے بڑے خبردار جناب سبیل کا ہاں خبردار نپینا ہاں ہم انہوں نے حسین پر پانی بند کیا تھا تم اپنوں کو بند کر رہے ہیں ہاں 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 ان کا وہاں سبیل پر نیاز کا کچھڑا پکا ہے ہاں خبردار کھانا نہیں جائز نہیں ہے ان علماء سے ایک ہماں سوال بھی کر دیجئے کوئی آگر جائے وہاں تو کہ فقہ اسلامی سے تحقیص کر کے اور علم کے ذریعے سے آپ نے یہ تو بتا دیا پبلک کو کہ عالم جائز نہیں ہے تازیہ جائز نہیں ہے سبیل کا پانی جائز نہیں ہے کچھڑا جائز نہیں ہے سینے بھات مارنا جائز نہیں ہے یہ سب آپ عالم ہیں ظاہرے کے پڑے لکھے آدمی ہیں بتا دیا ایک سوال کا ہمیں جواب دیجئے خطلِ حسین جائز ہے کے نہیں جائز نہیں ہے سوال کا ہمارنا جائز تلیز اتنی سی بات کا جواب ہمیں دے دیجئے آپ کہ قتل حسین جائز ہے کہ نہیں ان کا یہ یہ کرتے ہیں ازادار یہ کرتے ہیں ازادار یہ کرتے ہیں ارے چھوڑیئے ازاداروں کو وہ جو کرتے ہیں وہ جانے اللہ جانے جو یزید نے کیا اس کے لئے کیا خیال ہے جو یزید نے کیا اس کے لئے کیا خیال ہے آج کو کہتے ہیں صاحبی ٹھیک نہیں جو جیسا کرے گا صحیح کریں گے جزا ملے گی غلط کریں گے سزا ملے گی ہم کو آپ چھوڑیے ہمائی فکر نہ کیجئے نمجھے آپ جہنم میں جا رہے ہیں جانے دیجئے بیلتی لوگ جہاں جہنم میں اچھا یہ بتائیے کہ یزید نے جو نمازہ رسول کو شہید کیا تھا اس کے متعلق کیا خیال ہے یہ کام صحیح ہوا تھا کہ غلط ہوا تھا سوچ سمجھ کے جواب دیجئے سوچ سمجھ کے جواب دیجئے اور اگر یہ کہا گیا کہ غلط ہوا تھا تو وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے یزید کی تاہید کی وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے فتوے دیئے وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے اس کی مدد کی وہ لوگ غلط تھے جو فوجے لے کے گئے وہ لوگ غلط تھے جو غلشکر لے کے گئے تو اسلام کے اندر جب اتنی بڑی غلطی ثابت ہو گئی تو اب آپ نے نجات کے لیے کون سا دروازہ چنا ہے کہاں اے اس سے حاصل کیا ہے اور دیکھئے آپ یہ میں آپ سے بتا دیں کہ چودہ سو برس سے مذہب اسلام کو عزاداری زندہ رکھے ہوئے ہیں ہر وہ تحریک جو عزاداری کے خلاف اٹھے وہ اسلام کے خلاف ہے اور ہر وہ آواز جو عزاداری کے خلاف اٹھے وہ تمناہ رسول کے خلاف ہے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں پڑوس کی آگ سے جناب اس سے کیا ہوتا ہے اور جناب اس سے کیا ہوتا ہے اور جناب وہی چیزیں پڑھی جاتی ہیں کچھ عمل پر پڑھا نہیں جاتا ہے مغل مسجد میں تو اور وہ تو کچھ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو برا ہے وہ برا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو برا ہے وہ برا ہے اے ہے کیا جلدی سے آپ نے بات ٹال دی آپ کو معلوم ہوگا آپ کے بچوں کو نہیں معلوم ہے اور اگر ہم نے مڈلی سو میں دس دن اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہا تو یہ نہ کہیے کہ اثر صاحب ٹائم ویسٹ کر کے چلے گئے اور اگر یہ کہنا ہے تو پہلے نماز چھوڑیے اس لیے کہ نماز میں سورہ الحمد ہے واجب بچہ بچہ جانتا ہے کہ نماز میں سورہ الحمد پرنا واجب ہے اور الحمد سورہ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ صراط اللہ